اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لیں ان فیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درودِ ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کونسٹنٹلی اپنا لیتا ہے بہت زیادہ کونسٹنٹ استغفار کرتا ہے اللہ will make a way out of him from every difficulty اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا امشور کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا استغفار جو نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے اسی طرح سب سے جو بہترین یہ one of the favorite آیاز ہے صحابہ کی majority صحابہ جب ان سے پوچھا آتا تھا کہ آپ کی favorite آیا کونسی ہے صحابہ کی آپس کی conversations ہی ہوتی دی بیٹھ کر ایک دوسرے سے discuss کرتے تھے کہ آپ کی favorite آیا کونسی ہے آپ کی favorite آیا کونسی ہے تو chapter 39 verse number 53 سورہ زمر verse 53 اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں who have cross the limits اسرفو یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر کیا کہوں انہیں لا تقنطو میرحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو ان اللہ یغفرو زنوبہ جمعیہ بے چک اللہ تعالی تمام گناہ ماف کر دیتا ہے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ distance کو فل کر رہے ہیں لیکن تم اس سے sincere repentance کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالی کی مرسی کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ریپورٹڈ یہ المستدرک کی حدیث ہے صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی اور علی صلی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مرمی ہیں علی صلی اللہ عنہ ریپورٹڈ the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ویرلی اللہ is astonished اللہ کی astonishment یہ اللہ کا attribute ہے اور اللہ کیسے astonished ہوتا ہے یہ ایک ظاہرہ کے متشابہات میں سے اللہ knows best لیکن اللہ is astonished at a servant اللہ ایک انسان پر astonished ہوتا ہے when he says there is no god but you la ilah ilah anta but i have wrong myself so forgive me for none forgive sins but you یہ ایک دعا ہے پوری یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لا ilah ilah anta inni qad zlam tu nafsi faghfir li zunubi inna hu la yaghfir zunuba ilah anta یہ پوری عربی میں دعا ہے دعا کا translation کیا ہے there is no god but you i have wrong myself so forgive me for none forgive sins knowledges that he has a lord who forgives and punishes allah angels کو کہتا اللہ تعالی بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ acknowledge کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور رب جو ہے گناہوں کو ماف کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی اسی سے related ایک اور حدیث ہے جب ایک گناہ گاری صحیح بخاری کی اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا اس کیمل پہ پانی بھی تھا اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو خوشی میں آپے سے باہر ہو کر یہ کہتا اللہ میں تیرا رب ہو اور یہ حدیث کے الفاظ یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا جب گناہ گار بندہ اللہ کو پکارتا ہمیں شیطان نے جو اسفر ڈال ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہے تو تو اتنا گناہ گار ہے تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچ یا اللہ تجھے ریپلائی کریں یا اللہ تیری آواز سنیں حدیث تو کہہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا اس پر زیادہ خوشی ہوتی اللہ تعالی میں ایک ٹیچر ہو جب اچھے سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ لیتے رہے یہ سٹار لیتے رہے مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں لیکن جب ایک ایسا سوڈنٹ جس کا ریکارڈ نہیں ہے وہ اچھے نمبر لے لیں تو میں ایسٹونش بھی ہوتا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے دنگنی خوشی ہوتی ہے شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یہ ایسٹونشمنٹ کے بارے میں اللہ کی ایسٹونشمنٹ یہ اللہ کا اٹریبیوٹ ہے کہ رب ایسٹونش ہوتا اور اسی لئے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے میری وہاں پہ فوراں پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ مجھے شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے لیکن کتنے چانسز دیتا ہے کتنے چانسز دیتا ہے اللہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ ایک ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے صیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا حالانکہ ظاہر ہے ایٹ وان مومنٹ گناہ کر رہے ہیں نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھل ہے اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا انسان خود دروازہ بند کرتا اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشن کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے بہت بڑا عمل ہے یہ ہمارے باپ کا عمل ہے حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے تو یہ امپورٹنٹ کہ ہم جانے کہ سنسے ریپینٹنس ہوتی کیا ہے اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں سنسے ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں سن دیو ٹو ڈیزائر ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروجنس کی ویسے سن یہ دو مختلف چیزیں یہ سمجھ لیں ابو نویم ریپورٹڈ یہ ہلیت الاولیہ ایک کتاب ہے بہت زبردست اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں ابو نویم ریپورٹڈ سفیان ابن اویینا رحم اللہ سیڈ جو بھی گناہ کرتا ہے خواہیش کی وجہ سے ہمیں امید ہونی چی کہ اس کا گناہ ماف ہو جائے کیوں ویرلی ایڈم علیہ السلام ڈیس اوییو ڈیزائر کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے ڈیزائر تھی اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کانا سیلف کنٹرول زاہرہ لوس ہو گیا فور ویٹیور ریزن اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیریوزٹی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کنہوں نے سفیان ابن اویینا نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے لیکن اگر کوئی شخص متقبیر ہو کر اور جیسے فیرعون تھا انا رب کم العال تقبر ایک تو گناہ کر رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں تو یہ جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed ویرلی ابلیس disobeyed due to pride and he was cursed انہوں نے کہا کتنی خوبصورت کتنا خوبصورت تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مقتلہ دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں کیونکہ وہ شخص struggle کر رہا ہے وہ کونسا pride میں کر رہا ہے بہت سے ایسے گناہ مسلمان تو pride میں نہیں کر سکتا میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر سکتا